بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام کیسر ہے آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہمیشہ رات نہیں رہتی ہے ہمیشہ دن نہیں رہتا ہے وقت بدلتا رہتا ہے حالات بدلتے رہتے ہیں فائنلی ٹرمپ نے سیٹ چھوڑ دی ہے بہت کچھ بولا جا رہا تھا بہت کچھ ہو سکتا تھا لیکن جتنی سیکورٹی ہائی کر دی گئی تھی واشنٹین ڈی سی میں اس کو اس ٹرانسف آف پاور کو زبردستی جو ہے پر امن بنا دیا گیا اور ٹرمپ بھی سمجھ گئے تھے کہ یہاں پر زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا ہر ملک نے اس کے اندر ایک اظہار رائی کیا بھارت کے اندر اس ٹائم افکورس ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صفح ماتم بجھی بھی ہے کیونکہ ٹرمپ کا جو سپورٹ تھا اگلی بار ٹرمپ سرکار مگر نہیں آسکی سو سیڈ مگر بھارل اب بائیڈن ہے وہاں پر اور بائیڈن کے بارے میں ہم ایک آسکتے ہیں کہ ان کے انٹی جو ہے وہ بھارت نے اپنا سٹانس رکھا تھا الیکشن کے درمیان ون سائیڈ ہو گئے تھے ان کی جو بھی وہاں پالسی تھی جو بھی وہاں پر انہوں نے سوچا کہ ہم ایسا کریں گے تو اچھا رہے گا انہوں نے کلیر کٹ کہہ دیا تھا کہ ہمیں ٹرمپ چاہیے نہیں آسکا بارال اب جو بائیڈن ہے انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جو اپنے بیانات جاری کیے ہیں وہ بہت صاف سترے ہیں بہت کلیر ہیں انہوں نے صاف کہا کہ جو بھی روئیہ ٹرمپ سرکار نے اپنایا پاکستان کے ساتھ وہ شرمناک تھا پاکستان یہ ڈیزرب نہیں کرتا تھا کیونکہ پاکستان کردار قابل تعریف ہے وہ کہتے ہیں کہ اغوانستان کے اندر جتنی سپورٹ جتنی بھی معاملات ہمیں فائدہ ہوا ہے ہمیں کر کے دیا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ صرف اور صرف پاکستان کی بدولت ہے اور فیوچر میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا جو کردار ہے وہ دیکھتے ہیں یہاں پر کسی اور کردار کی بات انہوں نے نہیں کی انہوں نے کہا صرف ہم پاکستان کا کردار یہاں دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ٹرمپ کا کردار کیا تھا اگر آپ پوچھتے ہیں ٹرمپ کردار آپ کے سامنے ہے انہوں نے ہماری جو لیگل ایٹ تھی وہ کٹ آف کی ملٹری ایکسرسائز کٹ آف کی ٹریننگ کو بند کر دیا اور بہت اچھے الفاظ ادا نہیں کی ہے پاکستان کے حوالے سے اب یہ پاکستان کا دل ہے یہ پاکستان کی حمت ہے یہ پیس پالسی ہے اور یہ کہ اس نے کوئی ریاکشن نہیں دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک ٹائم ہے ٹرم سرکار ہے وہاں پر ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے بائیڈن جیسے کوئی آدمی آئے گا جو کم از کم افکرس اس کے لئے بھی فرسٹ امریکہ ہے لیکن فرسٹ امریکہ کے اندر وہ کم از کم کوئی ایسی سٹوپڈ بات نہیں کرے گا کہ جو لگے کہ سربراہ بات کر رہا ہے وہ ایسی ضرور بات کرے گا اور بائیڈن کہانے پر جو پاکستان میں ریاکشن آیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے اس کا جو ویلکم کیا وہ شاہین تھری سے کیا اور شاہین تھری جو ہے وہ پاکستان نے وہی دن رکھا جس دن بائیڈن نے اپنا حلف لیا ہے اور کچھ لوگوں کو یہ واقعہ یہ وجہ سمجھ میں آگئی کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی لیکن اگر ہم مختصفی بات کریں تو شاہین تھری جو ہے وہ دو ہزار سات سو پچاس کلومیٹر تک اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اس کی رینج ہے اس کی اور اس رینج کے اندر اگر ہم پاکستان سے اس کو کمپیر کرتے ہیں پاکستان سے ٹارگٹ کو اس دیکھتے ہیں تو تقریبا تقریبا میں صرف اگزامبل کے لیے کہہ رہا ہوں تقریبا پورا بھارت جو ہے وہ اس کا لاسٹ پوائنٹ جو ہے اس کو بھی پار ہم کر سکتے ہیں تو یہ آر پار کا معاملہ ہے لیکن میرا مطلب یہ نہیں کہ یہ بھارت کے لیے بنایا گیا ہے افکورس جتنا بھی ہمارا ویپن ہے وہ ہماری اپنے لیے ہوتا ہے اور ہمارا کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہوتا لیکن بہرحال ایک سمجھانے کے لیے کہ وہ اس کی رینج جو ہے دو ہزار تقریبا دو ہزار سات سو پچاس کلومیٹر ہے بھارت کو کیا پرولم پیش آئے گی تو وہ جو پیش آئے گی وہ یہ ہے کہ جس کے اوپر پہلے سے ہم بیانات سن چکے ہیں اور وہ بیانات جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے ہیں جو بائیڈن نے اپنا سٹانس لے رکھا ہے اس کے بعد جو ان کے وزیر دفاع ہونے والے وزیر دفاع ہیں اور وزیر خارجہ ہیں ان کی بھی بیانات سیم ہیں ان تینوں کے بیانات سیم ہیں جب بھی یہ پارٹی آتی ہے تو یہ تھوڑا سا انسانی حقوق کے اوپر چلی جاتی ہے اور بات کرتی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر سی اے اے کے معاملے پر اب تو یہ کہہ رہے کہ سکھوں کے معاملے پر بہت کچھ ہے ان کے پاس وہ کہتے ہیں کہ یہ جواب دینا ہوگا ہمیں انسانی حقوق کے اوپر تحفظات ہیں اور ایک پروگرام شیٹ پوری انہوں نے دے دی ہے کہ کیا کیا باتیں کرنی ہیں ہم کو جا کے ٹو پلس ٹو کی میٹنگز کے اندر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹرم کے ساتھ ساتھ مائیک پومپیو بھی فارغ ہو گئے ہیں مائیک پومپیو بہت ہی متنازع شخصیت کے مالک تھے امریکہ کے وزیر خارجہ تھے لیکن وہ کام کہیں اور کر رہے تھے اور ان کے جو معاملات تھے وہ الگ تھے لیکن اب جو ہے انتھنی بلنٹن جو ہے وہ ان کو ریپلیس کریں گے اور ان کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر ہیں انہوں نے بہت صاف کہا ہے بہت اوپن لی کہا ہے کہ انہوں نے بلکل میٹنگ کرنی ہے جائیں گے وہ بھارت وہ جائیں گے اور وہ کشمیر کے معاملے پر بات کریں گے وہ جائیں گے تھری سیونٹی پر بات کریں گے وہ جائیں گے تھرٹی فائف اے پر بات کریں گے سی اے اے پر بات کریں گے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تقریبا تقریبا تمام ہی معاملات پر بات کریں گے جو سکھ برادری کے تحفظات ہیں اس کے علاوہ اس ٹین کے اندر ایک اور جو شخصیت ہوگی جس کو آپ وزیر دفاع کہہ سکتے ہیں ان کو جب سینٹ کا ووٹ مل جائے گا اس ٹیم وہ سیکیٹری آف ڈیفنس کہلائیں گے وہ ہیں لیورڈ آسٹن اور لیورڈ آسٹن جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے تمام دنیا کہتی کہ یہ پرو پاکستانی ہے اور ان کی وجوہات جب وہ بیان کرتے ہیں تو وہ لسٹ بہت لمبی ہے ان کی ابھی میں نے پریس کانفرنس دیکھی انہوں نے جتنی پریس کانفرنس بھی تھی اس کے اندر اف کورس جو جرنلس تھے اس میں کچھ پرو پاکستانی تھے کچھ پرو انڈینز تھے کچھ امائریکنز تھے کچھ ورلڈ میڈیا سے تھے لیکن وہ کوئی بھی تھے پریس میڈیا میں کوئی بیٹھاوا تھا لیکن میں نے یہ بات دیکھی کہ انہوں نے ایک ہی بات کی کہ ہم کو پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کی سپورٹ کے ساتھ ہم یہ یہ کام کریں گے اور اس کے اندر تمام معاملات کے اندر وہ پاکستان کا ذکر بہت ہی اعتماد سے کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انھوں نے جتنی بھی دشتگردی کے خلاف جو پاکستان نے اپنا معاملہ کیا اس کے اندر فائدہ ہوا ہے یو ایس کو وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو جنگ تھی دشتگردی خلاف وہ بہت کامیاب تھی بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ دنیا کو ہوا ہے وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کا فائدہ بھارت کو بھی ہوا ہے یعنی کہ جتنے بھی وہاں پر اناثر تھے پاکستان نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے اس کا فائدہ پور دینے کو فائدہ ہوا امریکہ کو فائدہ ہوا اور اس کا بینیفیشری کہیں نے کہیں پاکستان تو خیر از اہول بینیفیشری ہے لیکن بھارت کو بھی ہوا لیکن وہ یہ بات جانتا ہے کہ بھارت اس بات کو ایڈمٹ کرنے والا نہیں ہے وہ اس میں سے یقیناً اپنی خبروں کے لیے وہ پوائنٹ نکالیں گے جو پوائنٹ وہ نکالنا ہے اور وہ نکالیں گے ضرور وہ کہیں گے کہ جی پاکستان نے جو کیا ٹیررزنگ بخلاف وہ کسی حد تک انکمپلیٹ ہے اس کو اور کرنا ہے ہم کو تو ایسا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ برکل یہ کبھی بھی کمپلیٹیز نہیں ہوتی ہے یعنی کہ کبھی بھی کوئی چیز کمپلیٹ نہیں ہو سکتی ہے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے پاکستان کے جو ایکشنز ہیں لیکن وہ کہتا ہے ایکشنز سپیکس لائیڈر دین ورڈز تو پاکستان کے جو ایکشنز ہیں وہ برکل کلیر کٹ ہیں کہ ہمارے پاس یا ہماری زمین سے ٹیررزنگ کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان کی خطے میں بڑھتی بھی اہمیت پاکستان کی اہم ممالک کے نظروں میں بڑھتی بھی اہمیت اب چاہے اس میں چین ہو چاہے اس میں ترکی ہو چاہے اس میں ریشیا ہو اور بھارت کو چھوڑ کر کے وہاں پر ہمارا کوئی دوستی کا معاملہ نہیں ہے وہاں پر ایک ہمارا وہ ہمیں دشمن کنسلر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کہیں نے کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹرمپ ہیں وہ مودی کی آخری امید تھی جو ٹوٹ گئی ہے امید کرتے ہیں وش کر سکتے ہیں ہم کہ بھارت میں بھی کوئی تبدیلی آئے وہاں پر بھی کوئی بائیڈن کی طرح آئے کوئی مودی کی طرح ٹرمپ کی طرح جائے اور امن کی بات کرے کشمیر کو بلکہ کشمیریوں کو انسان سمجھے سکھوں کو ان کا حق دے ہندتوہ کی نظریہ کو دفن کر دے اور بھارت کو رافیل نہیں بلکہ بھارت کے لیے دو وقت کی روٹی کا انتظام کرے امید کر سکتے ہیں اس امید کے ساتھ ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ چانل کو سبسکرائک بھیجئے اللہ حافظ